نہوزکار آپ کے ساتھ ہوں میں راجیب شرما بات ڈیموکرٹ نیتا جو بائیڈن کی امریکہ کے چھالیسوے راشپتی بن چکے ہیں راشپتی پت کے شبت سے پہلے جو بائیڈن اور وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس ٹرانزیسن فیز میں ہیں یعنی اس دوران وہ وائٹ ہاؤس کے کرمچاریوں سے مخاطب ہوں گے پرانا سٹاف نے اسٹاف کو ٹریننگ دے گا ٹرانزیشن فیز میں سب سے بڑی ذمہ داری یو ایس سیکرٹ سرویس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہے کیونکہ انہیں پرانے اور آنے والے نئے پریزیڈنٹ دونوں کو سرکشہ مہیا کرانی ہوتی ہے امریکہ دنیا کا سب سے شکت شالی راستر اور اس وجہ سے امریکہ کے پریزیڈنٹ کے سرکشہ بھی سب سے بہتر سب سے پختہ اور سب سے ابھیدہ ہوتی ہے امریکی پریزیڈنٹ کے سرکشہ کے لیے سیکرٹ سرویس راشپتی کو زمین آسمان اور پانی میں چوبیسو گھنٹے سال کے تین سو پینسٹ دن ٹریک کرتی ہے پریزیڈنٹ کے سرکشہ کے لیے یو ایس سیکرٹ سرویس کے پاس خاص کار ہوتی ہے جسے بیسٹ کہتے ہیں ہوا میں پریزیڈنٹ کی سرکشہ ائر فورس ون کے ذمہ ہوتی ہے امریکہ میں بائیڈن کی سرکشہ کے لیے اب ہوت پور و انتظام یو ایس سیکرٹ سرویس کیسے کرتی ہے راشپتی کی حفاظت کس کے اوپر ہوتی ہے وائٹ ہاؤس کی سرکشہ کی ذمہ دار کیا ہے پریزیڈنٹ کی سو پکا بیسٹ کا سب سے بڑا سیکرٹ کیسے سیٹیلائٹ ٹریک کرتا ہے پریزیڈنٹ کا ہر ایک موگمنٹ کیا ہے پریزیڈنٹ کی رسٹ ووچ کا سیکرٹ کنیکشن سیکرٹ سرویس پریزیڈنٹ کو کس کوڈ نیم سے بلاتی پریزیڈنٹ کے کھانے پینے کی ٹیسٹنگ کیسے کرتی ہے سیکرٹ سرویس اب سے پہلے نہ دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا سوپر پاور کی سوپر سرکشہ امریکی راشپتی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اپنی لیموزین کیڈلیک کا بیسٹ میں ہی سفر کرتے ہیں راشپتی کے کافلے میں دو سے زیادہ بیسٹ کاریں ہوتی ہیں اگر راشپتی ودیش دورے پر ہیں تو سیکرٹ سرویس ان کے ساتھ ان کے سپیشل آرمر کار بیسٹ کو بھی لے جاتی ہے بیسٹ صرف ایک کار نہیں بلکہ چلتا پھرتا بن کر ہے جس پر نہ تو پرماروں حملے کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی کیمیکل ویپن اس کا کچھ بگاڑا سکتا ہے پریزیڈنٹ کی بیسٹ کار میں ہر طرح کے موڈرن ویپن کے ساتھ میڈیکل سہولیتے بھی ہوتی ہیں اس رپورٹ کے ذریعے ایونڈر کار لیموزین بیسٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے سوپر کار کرتی ہے یو ایس پریزیڈنٹ کی ہماری سوپر کار کار میں پر کار پر کار دنیا بھر کے آتنگی سنگٹن امریکی راشپتی کو نقصان پہنچانے کی فراہ میں رہنے صرف باہری ملکوں میں ہی نہیں بلکہ امریکہ میں بھی راشپتی پر کبھی بھی کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے سیکرٹ سرویس جو ایس پریسیڈنٹ کی سرکشہ کا بہت سکت اور ابھید انتظام کرتی امریکی راشپتی کا کار اکرم ہر بگ بہت بیست رہتا ہے اور راشپتی گھنٹوں کبھی کبھی ہفتوں وائٹ ہاؤس سے باہر رہتے ہیں ایسے میں سیکرٹ سرویس کے ایجنٹس کے ساتھ ساتھ ان کی سرکشہ کا زمہ راشپتی کے لیے بنائے گے خاص کار لیموزن کیڈگری کی کیڈلیک کار بیسٹ پر ہوتی ہے سب سے پہلے یہ سمجھئے بیسٹ کیسے امریکی راشپتی کو ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رکھتی ہے تب بیسٹ لیموزن کیڈگری میں آنے والی کیڈلیک کار ہے کار کی باڈی پانچ انچ موٹی ہوتی ہے باڈی سٹیل، ٹائٹینیوم، ایلیومینیوم، سیرمک سے بنی ہوتی ہے وینڈو کارج اور پولی کوربینیٹ کی پانچ پرتوں سے بنتی ہے گلاس پر گولیوں اور گرینیٹ کا اثر نہیں ہوتا کائر فٹنی کے بعد بھی کئی کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کار کی جو باڈی ہے وہ اسپیشل ایلائی میٹل سے بنای جاتی ہے اور اتنی بوٹی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی طرح کے ٹینک، بسائلز جیسے جو ویپنز ہوتے ہیں ان کے پرہارکہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کار کے اندر ان کے پوری جو انٹرنیٹ اور باقی سرکشہ پڑھا لیا ہے وہ اس کے اندر لگی ہوئی ہے تاکہ وہ اس پر کسی بھی طرح کا خطرہ جو ہے وہ ترنت اس پر پہچانا ہو سکتا ہے اور اس میں انٹی ٹینک، مسائلز اتحادی کے بھی اس میں پردانیا جو ہے اس کے ساتھ میں اٹیش ہوتی ہے امریکی راشپت کی کار اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ کیمیکل اور پرمانو حملے کو بھی جھیل پانے کا مادہ رکھتی ہے دبیسٹ کے دروازے آٹھ انچ موٹی سٹیل سے بنے ہوتے ہیں دروازوں کی باڈی آرمر پریٹیڈ ہے اور آٹ انچ موٹی ہوتی ہے دروازوں کا وزن وہ ایک سیون فائپ سیون کے کیبن ڈور کے برابر ہوتا ہے سیکیورٹی کے لیے بڑے سسٹم ہے ان کا سپیچل ایک راپ ان کی سپیشل کار اور ان کے جو سپیشل جو گروپ ہوتا ہے اور یہ سو چار کے بعد میں اس کو انٹرڈیوس کیا گیا تھا امریکہ میں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر کئی سیکرٹ سروس کے اوپر کئی ان میں ازاد کیے گئے کئی ان میں نئے سٹپس لائے گئے تو یہ جو سیکرٹ سروس کے لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ جاتے ہیں یہ سپیشلی ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو کمانڈو ٹریننگ ہوتی ہے ان کو پوری کی پوری وہ ٹریننگ ہوتی ہے جس سے کہ وہ ٹھاری ٹیکنالوجی ہینڈل کر سکیں یہ ایلیکٹرونک کاؤنٹر میجرز کو ہینڈل کر سکیں یو ایس پریسیڈ کی کار دبیسٹ دن ہو یا رات کسی بھی طرح کے حملے کو جہل سکتی ہے بیسٹ میں نائٹ ویجن کیمرے لگے ہوتے ہیں یہ اپنے دشمنوں کو رات میں بھی دیکھ سکتی ہے کار میں ٹیئر گیس سے لے کر گرینیڈ حملے تک کا آپشن ہوتا ہے کار کسی بھی لکش کو سیکنڈ میں تباہ کر سکتی ہے جیمر قریب ڈیڑھ سو میٹر تک کی رینج کو کور کرتا ہے جیمر کی چلتے بیسٹ پر سائبر حملہ نہیں کیا جا سکتا بیسٹ میں ہوت لائن کی صوبیتہ بھی دی گئی بیسٹ کو چلانے والے اس کے علامہ خطرے کے دوران چکمہ دے کر کار کو دشمنوں کے بیچ سے بھی نکال سکتا ہے دو بیسٹ ایک سو اسی ڈگری کا ٹرن بھی لے سکتی ہے اس کار کے اندر بلیڈ بینک سے لے کر آکسیجن سپلائی کے بھی صوبیتہ دی گئی ہے جس سے مشکل وقت میں امریکہ کے راشپتی کو کسی بھی طرق کے حملے سے محفوظ رکھا جا سکے حمیت سنگھ کے ساتھ آکاس شوہان انجر نیوز ڈلی دنیا کی سب سو تیز ترار اور ایڈوانس سیکریٹ سرویس امریکہ کے راشپتی کی سرکشہ کرتی ہے یوئیس سیکریٹ سرویس کی استحاپنا پانچ جولائی اٹھارہ سو پچاسی میں کی گئی تھی اس کا ہیٹکوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے یوئیس سیکریٹ سرویس بہت خفیہ طریقے سے کام کرتی ہے اس وقت یوئیس سیکریٹ سرویس میں سات ہزار سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں سیکریٹ سرویس کے لوگ امریکی راشپتی کو خاص کونڈ نیم سے بلاتے ہیں اور ایک کونڈ ہر گھنٹے بدلتا رہا ہے دنیا کی سب سے خطرناک سیکریٹ سرویس چوبیس گھنٹے رہ دی ہے امریکی پریسیڈنٹ پر نظر سیکریٹ سرویس کرتی ہے وائٹ ہاؤس کی سرکشہ یوئیس پریسیڈنٹ کے ساتھ ہر پل رہتے ہیں ایجنٹس راشپتی کو ہر گھنٹے دیا جاتا ہے خاص کونڈ نیم راشپتی کو سرکشہ مہیا کرانا بچوں کا کھیل نہیں یوئیس سیکریٹ سرویس ہکندھوں پر راشپتی اپراشپتی اور وائٹ ہاؤس کی سرکشہ کا زمہ ہوتا ہے راشپتی کو سرکشہ مہیا کرانے کے لیے سیکریٹ سرویس کے ایجنٹس الگ الگ شفٹوں میں کام کرتے ہیں پریسیڈنٹ کے سرکشہ کے کئی لیئر ہوتے ہیں اور آئے شروع سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کے گیٹ سے لے کر پریسیڈنٹ کے آفیس تک ملٹی لیئر سیکیورٹی ہوتی ہے وائٹ ہاؤس کے گیٹ اور باہری امارت کی سرکشہ کے لیے سو ایجنٹس تینات کیا جاتے ہیں وائٹ ہاؤس کے فرنٹ گارڈن اور لابی کی سرکشہ کے لیے بھی ایجنٹس تیار رہتے ہیں وائٹ ہاؤس کی چھت اور دیواروں پر سنائپس کی تیناتی کی جاتی ہے وائٹ ہاؤس کی چھت پر ایٹ ایرکرافٹ گن کی تیناتی کی جاتی ہے وائٹ ہاؤس ہر وقت نو فلائی زون رہتا ہے آج کے وشو میں امریکہ کے راستپتی وشو کے سرم سکتی شالی راستپتی میں گنے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی سرکشہ بیوستہ بھی وشو کی سب سے اچھی سرکشہ بیوستہ جو دو سکتی ہے وہ امریکہ کے راستپتی کو پردان کی بھی آتی ہے اور یہ سرکشہ بیوستہ آسمان سے لے کے جمین اور اس میں ڈم میں بھی اس کا پورا ایسا چکر ہوتا ہے کہ اس کو بھیر پانا نتان تصمبہ ہوتا ہے اسی چکر میں بھکی کڑی جو ہے ان کی کار ہے جس کا نام بیسٹ ہے یہ کار جو ہے ایک صرف کاری نہیں جس میں راستپتی سفر کرتے ہیں بلکہ یہ ایک ان کا چلتا بیرتا آفیس ہوتا ہے امریکی راستپتی کی سرکشہ میں کسی بھی ترکی سیندھماری نہ ہو اس کے لئے یو ایس سیکرٹ سرویس کے چیف ہر گھنٹے راستپتی کو نیا کوڈ نیم آسائن کرتے ہیں ستروں کے مطابق سیکرٹ سرویس ریبٹ ٹائگر ولچر سیم شگر جیسے کوڈ نیم کا استعمال کر چکی ہے سیکرٹ سرویس کا ہر ایجنٹ ہر وقت کمیونکیشن لائن سے جڑا رہتا ہے پریسیجنٹ کے ساتھ کام کرنے والے ایجنٹس کی ڈیوٹی ہر تین گھنٹے میں بدل دی جاتی ہے جب زمین پہ ہوتے ہیں تو ان کی ایک سپیشل کار ہوتی ہے وہ کار ان کے ساتھ چلتی ہے اور سی فائیب گیلیکسیز جو ہیں وہ کار کو ساتھ لے جاتے ہیں اور ان کا سٹاپ ان کی منٹیننس کے ساتھ سامان جاتا ہے اس کاری خاصیت یہ ہوتی ہے کہ شیورلٹ کے جو کڑیک ٹرک ہوتا ہے اس کی شیسی پہ بنی ہوتی ہے اور یہ اس میں خاص آٹھ انچ کا آرمر لگا ہوتا ہے امریکی راچپتی کو سرکشہ مہیا کرانے کیلئے سیکرٹ سرویس بہت ایڈوانس ٹیکنولوجی کا استعمال بھی کرتی ہے یو ایس سیکرٹ سرویس سپیشل ڈرون کے ذریعے پرسیڈنٹ کو ہر وقت ٹریک کرتی ہے پرسیڈنٹ کی سرکشہ کیلئے خاص طرح کے سیٹیلائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علامہ پرسیڈنٹی کلائے پر کوئی آم گھڑی نہیں ہوتی اس میں بہت ایڈوانس ٹریک کر لگا ہوتا ہے یو ایس سیکرٹ سرویس پرسیڈنٹ کو ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے کوڈنگ اور جیسچر بھی سکھاتی ہے راشپتی جب کسی ریلی یا میٹنگ کے لیے وائٹ ہاؤس سے باہر جاتے ہیں تو وہ ہزاروں لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں ایسے میں انہیں سرکشہ دینا اور بھی چنوٹی پورڈ ہو جاتا ہے سیکرٹ سرویس راشپتی سے خاص طرح کے اشاروں میں بھی باتیں کرتی ہے امیت سنگھ کے ساتھ آکاز شوہن انجا نیوز ڈلی امریکی راشپتی کے سرکشہ میں ائر فورس ون کی بھومکہ بھی بے حد اہم ہے امریکی ائر فورس کے جس بھی ویمان میں راشپتی سفر کر رہے ہیں اسے تقنیقی روپ سے ائر فورس ون کہا جا سکتا ہے یہ کول سائن ہوتا ہے ایسے دو سب سے خاص ویمان ہیں بوئنگ سیون فور سیون ٹو ہنڈرڈ بی سیریز کے ویمان ان ویمانوں میں پیچھے کی طرف اٹھائیس ہزار اور امتیس ہزار کوڈ لکھا ہوتا ہے اس ویمان پر بڑے اکشنوں میں یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ لکھا ہوتا ہے ساتھ ہی امریکہ کے جھنڈے اور امریکی راشپتی کی سیل بھی ان ویمانوں پر ہوتی ہے اے فورس ون دنیا کا سب سے طاقتور ویمان اے فورس ون میں ہے سب سے ایڈوانس ویپن سسٹم دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہے اے فورس ون اے فورس ون کسی بھی حملے کو ناکام کر سکتا ہے اے فورس ون کسی راشپتی دورہ استعمال کیا جانے والا دنیا کا سب سے آدھونک اور بڑا ویمان اس ویمان کا دائرہ آسیمت ہے امریکی راشپتی جہاں چاہیں اور دنیا کے جس کونے میں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں کسی بھی خطرے کے حالت میں اے فورس ون کا ویمان امریکی راشپتی کے لیے ہوا میں اڑنے والے بنکر کی طرح کام کرتا ہے امریکہ کے والٹریڈ سینٹر پر دو ہزار ایک میں ہویا تنکی حملوں کے بعد یہی ویمان راشپتی کا کمانڈ سینٹر بن گیا تھا اے فورس ون کے دو ویمان بلکل ایک جیسے بنائے گئے ہیں ایک مکھے ویمان ہوتا ہے اور دوسرا بیک اپ کے لیے دونوں ویمان ہمیشہ ساتھ میں اڑان بھرتے ہیں ان میں سے ایک میں راشپتی ہوتے ہیں جن کے جانکاری پہلے سے کسی کو نہیں دی جاتی اے فورس ون میں سائبر سپیٹس مسائل ہم لوگ کا پتہ لگانے کے لیے خاص سینسز لگائے گئے ہیں بیچ ہوا میں بھی ضرورت پڑھنے پر دوبارہ اندھن بھرے جانے کی کشمتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا شروع سے ہی ایک راپس کا خاص استعمال کیا جاتا تھا ایسے ایک راپس جن کا کی خاص کنسٹرکشن اندر سے کیا جاتا تھا جس میں پریزیڈنٹ ٹریول کر سکیں پریزیڈنٹ کے ساتھ میں ان کا سٹاف ان کے پریس جو جاتی میڈیا ہو جاتی تھی ان کا پورا سٹاف یہاں تک کہ جو پریزیڈنٹ کا جو ابھی ایک راپس ہے 747 Boeing 747-200 کی اوپر بنایا گیا ہے اگر دشمن کی میزائل ان پر اٹیک کر رہی ہے تو اس کو کس طریقے سے نیگیٹ کریں اے فوس1 میں ایک بار میں 2.03 لاکھ لیٹر اندھن بھرا جا سکتا ہے ویمان پر جتنے الیٹرونک اپ کرن لگے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان پر الیکٹرومیگنیٹک پلس کا اثر نہیں ہو سکتا ویمان کا کمیونکیشن سسٹرم اس طرح کا ہے کہ امیل کی راشپتی اسے موبائل کمانڈ سینٹر کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی طرح کی امرجنسی میں راشپتی ویمان میں اڑتے ہوئے کہیں سے بھی اپنی استینہ اور ادھیکاریوں کو کمانڈ دے سکتے ہیں اے فوس1 کے اندر 4000 ورک فیٹ کی جگہ ہوتی ہے ویمان اندر سے تین حصوں میں بٹا ہوتا ہے اس میں راشپتی کے لیے خاص سویٹ ہوتے ہیں جس میں بڑا آفیس کانفرنس روم اور باتھروم ہوتا ہے ویمان میں ایک میڈکل سویٹ ہوتا ہے جسے ضرورت پڑھنے پر آپریشن ٹھیٹر کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے ایک ایسا ویمان ہے جس میں کہ تمام آدھونک سنسادن اس میں سسجد ہیں راشپتی کے آرام سے لے کے راشپتی کی جو پریفینگ کانفرنسز وغیرہ ہیں اس سکر میں اس میں انتجام ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کو دنیا کے تمام راشتر دیکھوں سے وہ اسی ویمان میں یاترہ کرتے ہوئے ان سے وافتہ لاب کر سکتے ہیں اور اگر کبھی کبھی کوئی ڈیوکلئر ویپن چھوڑنے کے اگر ان کو کوئی سگنل دینا ہے تو وہ بٹن بھی جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ایک اوز ون کے آگے کئی مالوہت بیمان اڑاں گھرتے ہیں تاکہ دورے لاکھوں میں راشپتی کو ضروری چیزیں آسانی سے مہیا کرائی جا سکے ہیں جب راشپتی بیمان میں سوار ہو رہے ہوتے ہیں تو رنوے پر ان کے ساتھ کافلے میں جا رہے لوگوں کے علامہ اور کسی کو اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوتی اپوز ون چار کرو میمبرز پائلٹ کو پائلٹ انجینئر اور نیوگیٹر کے ساتھ اڑان بھرتا ہے بوئنگ سیون پور سیون کے کسی اور بیمان میں اتنا مضبوط کرو نہیں ہوتا امریکہ کا اگلا راشپتی کون ہوگا اس سوال کا جواب تو مل گیا لیکن بھارت کے نظریہ سے دیکھے تو بڑا سوال یہ ہے کہ بطور راشپتی بائیڈن ٹرمپ کی رہا پر چلیں گے یا نئی لکیر کھیچیں گے یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سال دوہزار کے بعد سے بھارت اور امریکہ کے بیچ رکشہ ورنیتک اور سرکشہ سمبندوں میں مضبوطی آئی ہے تو کیا یہ ٹرینڈ بائیڈن پرشاسن میں بھی برقرار رہے گا یہ ریپورٹ دیکھیں ٹرمپ کی بیدائی تیہ ہو چکی ہے اور وائٹ ہاؤس بائیڈن کا انتظار کر رہا ہے امریکہ ستمیق پوری دنیا کی نظرے نئے راشپتی پر دیکھی ہے بھارت میں بھی بڑا سوال ہے کہ ٹرمپ نے جس رشتے کو مضبوط کیا اب اس کی دشا اور دشا کیا ہوگی کیا ٹرمپ کی طرح ہی بائیڈن امریکہ اور بھارت کی دوستی کو نئی وہ چائیوں پہ لے جائیں گے اور کیا بھارت کی موضی سرکار سے ان کی تال میل ٹرمپ کی طرح بنے گا جس توال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اب امریکہ میں ریپبلکن کی نئی بلکی ڈیمکریٹی پارٹی کی سرکار بننے والی ہے بھارت کی نظریے سے دیکھیں تو ڈیمکریٹی پارٹی ہمیشہ سے بھارت کی مددگار رہی ہے براک اوبامہ ہو یا بلکلینچر ڈیمکریٹی پارٹی کے راشپتیوں کا بھارت کی پتی جھکاؤ رہا چاہے بیاپار ہون یا رانے دیتک مامنے بھارت کو ڈیمکریٹکس کا ساتھ بیلا یہی وجہ ہے کہ بھارتی مول کے امریکی لوگوں کا جھکاو ڈیمکریٹی پارٹی کیوں اور جیادہ رہتا ہے ایسے میں امید کی جا رہی ہے جو بائیڈن کے ستتہ میں آنے سے ساکر آکتوں گا بنے گا اور ٹرم کی نیتیوں پر چلتے ہوئے بھارت امریکی کے دوستی مجبوت ہونا بات بھارت ڈیمکریٹ entrada ڈیمکریٹ ڈیمکریٹ بائیڈن اپنے چناؤ پرچیار کے دوران بھارتی مول کے امیرکیوں سے سمپر کیا اور جاہر کیا کہ وہ بھارت کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں وہیں بائیڈن کے پرموک رڈنیتی کار انتھنی کلیکین کیا چکے ہیں کہ ہم ایک جیسی ویشوک چناؤتیوں سے بینا بھارت کا ساتھ لیے نہیں نپڑ سکتے بھارت کے ساتھ رشتوں کو مجبوط اور گہرہ کرنا ہماری اچھ پراتویتہ میں رہنے والا ہے رکھتے رڈنیتک اور سرکھتے سمبندوں میں امیرکیہ اور بھارت کے رشتے اب سنساگت ہو چلے ہیں ایسے میں امید ہے کہ بائیڈن اس میں بدلاؤں نہیں کریں گے جو بائیڈن کی سوچ بھارت کے رکھتے اور سرکھتے کے ماملوں میں میں سمجھتا ہوں وہ بڑی پولیسیز کو فالو کریں گے جو براک اوگامہ کے ٹائم پہ تھیں اور کچھ ہاتھ تک جو اسے راشپتی ٹرمپ کا جو رکھ رہا ہے اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن اس کے الگ نہیں جائیں گے جو سمجھوتے ہمارے رکشہ اور سامرک شیطروں میں ہوئے ہیں جس میں کی آبسی آدان پردان کا ہوتا ہے بھی کا سمجھوتا بشتا سمجھوتا ان کو بردیشوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور جو بائیڈن اس کو آگے کنٹینیو کرے گے اس میں مجھے کوئی شاہد چین پر بائیڈن کا نظریہ کیا ہے ایل ایسی پر چین کے ساتھ بھارت کی طرح تنیجاری ہے اور ایسے میں امریکہ کے نئے راشت پتی کا سٹین بھارت لے بہت اہم ہوگا چین کے خلاف ٹرمپ نے بھارت کا خلقہ ساتھ دیا لیکن بڑا سوال کی بائیڈن کا چین کے پتی روح کیا ہوگا بائیڈن جب امریکہ کے راشت پتی تھے تب چین کے لیے ان کا رویہ نرم رہا تھا لیکن جانکار مانتے ہیں کہ امریکہ اور چین کی بیعاپاری تنہ تنیج کی وجہ سے بائیڈن چاہ کر بھی چین کے لیے نرم نہیں رہ پائیں گے خود بائیڈن کے کئی سطلاکار چین کے خلاف سختی دکھانے کی رائے رکھتے ہیں ایسے میں تنہ تنیج کی صورت میں امریکہ کا استمرکن بھارت کے ساتھ ہوگا تو کوئی بھی راشت جو ہے خاص کر کے امریکی راشت پتی کی یہ کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو دوسرے دیشوں کو جتنا زیادہ دے سکیں وہ دیں کیونکہ اس سے ان کو بہت ہی زیادہ جو کمپنیز ہیں ان کو آرتھک لاکھ ہوتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ بھارت کو ہتھیاروں کی سپلائی کرتا رہے گا امریکہ کی جو نیتی ہے بھارتی رکشہ سنسانوں کے ساتھ میں سمائیو جن کے ساتھ میں سیوگ کے ساتھ میں چلنے کی وہ چلتی رہے گی ایکسپرٹ کے مطابق امریکہ میں چین کے خلاف ایک بڑی لابی ہے جو بے حد پروشالی ہے چین کو سوپر پاور بننے سے روکنے کے لیے ریپبلکن اور ڈیموکرائٹ کی نیتی میں زیادہ انتر نہیں ہے جس کا فائدہ بھارت کو ملے گا ساتھی بھارت چین کے بیش ٹکراؤں کی ستھی میں امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی اور نشت روپ سے ہوگا موسیقی